ایسا ہمبل ریکویسٹ پلیس لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پیس بیل آئیکن میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آج کی جو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی چکپٹی جو میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ریسپی آپ گھر میں بیٹھے بنا سکتے ہیں جبکہ اس کے پہلے شاید آپ بزار سے کھاتے ہیں کیونکہ ویکنڈ پہ نارملی ملتے ہیں بزار سے ایک بڑی مزیدار قسم کی چینے ملتے ہیں اسے چکر شولے بھی بولتے ہیں وہ نارملی جو ہے وہ نلی نہاری پایا نہاری کے ساتھ تیار کرتے ہیں آج اس کی کوئی خاص بہت ہی ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں تو میری ویڈیو کو پلیس اینڈ تک دیکھیں اس میں میں نے کیا کیا میں نے تکیون ایک چھنے لیے ان کے میں نے اچھے سے بھولیا اور ان میں میں نے تکیون ایک تیبل سپون سوڈا ایڈ کیا بھیکنگ سوڈا ایڈ کریں اور سوڈا ایڈ کر کے میں نے تکیون ایک دھنٹے کے لیے سوڈ دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان چنوں کو میں نے بھگو دیا تھا سوڈے میں وان ٹی سپون ہیڈ پل سوڈے کے ساتھ اور ان کا سائز دیکھیں یہ ڈبل ہو چکے ہیں اور یہ لوں گی میں نے ایک درمیانی سائز کی بیاس لیے چھوٹی سائز کی اسے میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے یہ میں چاہیے ہوگی تو اس کی تیاری شروع کرتے ہیں یہ تو چولے پر رکھ لیا ہے ہم نے پین کو گرم ہونے کے لیے یہ گرم ہو گیا ہے اور اس میں تھوڑا سمیں آئل ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ میں اس میں جو نیکسٹ کرنے والی ہوں کام اس میں بھی آئل کا استعمال چاہتا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو پیاس بتائے وہ میں ڈال دوں گی اس میں سارے اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے یہ سمال سائز کا انیان تھا بڑا نہیں تھا اسے اور اسے کرنا بھی آپ نے چاپ ہے بہت باری کری تاکہ یہ گھل مل جائے چنوں کے اندر یہ جو میں ریسپی دے رہی ہوں آپ کو چنوں کی یہ اس قدر جلدی تیار ہونے والی ہے اور یہ بلکل ہے جیسے کہ الماروف ہوتل جو ہیں موسٹلی جو صبح ناچتے کے لئے مشہور ہے وہاں پہ جو چنیں ملتے ہیں بلکل یہ وہی ریسپی ہے جو نہاری نلی نہاری ہوگی پایا نہاری اور اس کے ساتھ جو جو اویلیبل ہوتے ہیں تو یہ وہ ریسپی میں آپ کو دینے جا رہی ہوں یہ بہت بھی نایاب ریسپی ہے ایون وہ لوگ بھی شیئر نہیں کرتے تو یہ بڑی مشکل سے ان سے جو ریسپی ہے میں نے حاصل کی ہے جو کہ بلکل اسی طریقے سے ہی بنتی ہے تو آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کریں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کا جو رنگ ہے تھوڑا سا لائٹ گولڈن ہوا ہے چونکہ میں ریڈ آنین یوز کر رہی ہوں یہ انڈیان آنین ہے تو اس لئے اس کا کلر ڈاک ہوتا ہے لیکن ابھی یہ ہلکا سا سنیری ہونا شروع ہوا ہے اسی سٹیج پہ ہم جو ہے اپنے اس میں نیکس جو ہے وہ ایڈ کریں گے جی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا جو سیکرٹ ہے وہ ایسا سیکرٹ ہے کہ سب لوگ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کیونکہ موسٹلی سب کے گھر وہ چیز ہوتی ہے جی تو اس میں میں ایڈ کروں گی سیکرٹ جو ہے جی ہاں یہ ہے نہاری کا مسالہ یہ میری ہے لیکٹو اور نہاری کبھی بھی نہاری بنائیں تو اسے ضائع مت کریں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میٹ فینش ہو جاتا ہے اس کا شوربہ رہ جاتا ہے اسی میں اس کی طاقت ہوتی ہے اسے میں ہڈیوں کا سارا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی اس مکسچر میں یعنی کہ پیاز کے جو ہے یہ براون کیے ہیں اس میں کر دوں گی ایڈ اس کو چیزی ساپ کر دوں گی اور اس کو ہم کر لیں گے کک اس کا سارا شوربہ جس میں سارا تھا اثر ہڈیوں کا اور گوش کا وہ میں نے اٹھ کیا اس میں اناف ہیں سپائسز جو ہیں کیونکہ وہ جو بزاری چنے ہوتے ہیں اس میں اتنی مرچن نہیں ہوتی لیکن میں تھوڑا سا اس میں سالٹڈ جی تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے وہ نہاری کا کر دیا ہے شوربہ اس میں ایڈ اسی کے اندر اس کے ساری تاثیر ہے ہڈیوں کی گوش کی اور اسی طرح سے بنتے ہیں جو مشہور اور معروف جو چنے ہیں جو ناشتہ بناتے ہیں یہ ان سے میں نے بڑی مشکل سے ریسپی لی ہے یہ ہے ان کا سیکرٹ انگریڈینٹ اور دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے نا ہم شوربہ بناتے ہیں شوربہ ضائع کر دیتے ہیں اور نہیں دوبارہ یوز کرتے تو اس کو اس طرح سے یوٹسلائز کیا جا سکتا ہے نیکس ڈے آپ لیں چنے اس کو بھگویں اور اس طرح سے پکا لیں اب میں اس کو کور کر کے جو ہے پکاؤں گی تقریباً 30 منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں جو چنوں کے ساتھ پانی تھا اس میں سوڈا بھی تھا تھوڑا سا میں نے وہ سوڈے والا پانی بھی ایڈ کیا ہے آدھا پھینک دیا تھا لائک آدھا اس میں ڈال لیا پانی چیک ہے اب اس کو کور کر کے جو ہے میں پکا لوں گی تاکہ چنیں جو ہیں وہ اچھے سے نرم ہو جائیں میں اپنے ویورز کو دکھاتی چلوں یہ دیکھیں کتنے بہترین جو چنیں ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور اتنے نرم ہیں یہ چنیں یہ دیکھیں ٹوٹ رہے ہیں اس کے اندر ایسے ہی چنیں ہوتے ہیں جو بازار سے ملتے ہیں اور بہت آسان ہے یہ رسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں اس میں کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں سب سپائسز اس کے اندر موجود ہیں میں ڈالوں گی اینڈ میں تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ اس کو تھوڑا سا سیزننگ وہ دیں گے ہم ٹچ اور اس کو میں دم پر رکھ دوں گی تین سے چار منٹ کے لیے بس اور یہ تیار ہیں ہمارے مزیدار چنیں اور اتنے لا جواب مزیدار یہ چنیں تیار ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ تو ہے نا آج کی رسپی بہت ہی مزیدار چکارے دار تو جلدی سے جائیے اور اس فیملی میمبر کو بنا کر سلائیے اور ان سے وصول کی دیئے بہترین سی داد تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ